اسلام علیکم تو ابھی ان کو پیش کرنا ہے جناب اس مجسٹیٹ کی عدالت میں آگے مجسٹیٹ دی مرضی ہے بری کار دے ہوئے کیونکہ وہ ورک مجسٹیٹ ہے ایک تو اس کے بارے میں چھے مگوئیوں ہوتی ہیں کیونکہ سر جی ادھر نام ہمارے لطیفے بنے ہوئے ہیں یقین کرو عدالتوں کے وہ ایک بندہ کہتا ہے جی کدھر جا رہے ہیں کہتا ہے یار میں وکیل کرنے جا رہے ہیں کہتا ہے چھڑ یار تو وکیل کی کرنا ہے سدھا جا جی کر لے اس طرح کے لطیفے بنے ہوئے ہیں اب ہم کیا کریں ایک تو یہ ہے دوسرا جو چیف جسٹس نے پرویز اخت سے اتضاز آسان اور خوصے سے ملقات کی اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں ہر جگہ تنقید ہو رہی ہے صرف حکومت ہماری خموش ہے اور باقی ہر بندہ حیران پریشان ہے کہ یار یہ کیسے کیسے جناب ان کو یہ مل گیا ہے ملقات کا ٹائم مل گیا ہے ہمیں تو کبھی ملقات کا ٹائم نہیں ملا تو اس کی اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اصل میں عمران خان کا پیغام جو ہے بڑے محفوظ ہاتھوں میں وہ عطا بندیال صاحب کو پہنچایا ہے کہ عمران خان کی چاہ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے آپ سے وہ پیغام لے کے گئے ہیں خوصہ صاحب پیغمبر بن کے مخبر بن کے یا پیغمبر بن کے پیغام پہنچانے والا پیغمبر تو وہ یہ گئے ہیں پیغامبر تو وہ انہوں نے جناب پیغام پہنچایا ہے کہ جناب عمران خان کیا چاہتا ہے اس کی اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تنقید ہو رہی ہے کوئی بندے دا پتر ہوئے تو وہ اسطیفہ دے 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 لیکن کوئی بندے دا پتر ہوئے تو توانا اچھا جی یہ یہ ہے اور یہ نہیں کہ یہ بہت بری بات ہوئی ہے جو یہ ہوا ہے اور کالم نے کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی چوبیس گھنٹے میں آج ان کو بھی عدالت میں جانے کا موقع مل گئے ہیں شاہ محمود قریشی کو بھی مل گئے ہیں عصد عمر کو بھی مل گئے ہیں سچی چوبیس چوبیس گھنٹے ان کو دیے جاتے ہیں کل اس وقت زمانتیں خارج ہوئی ہیں اور آج اس وقت انہوں نے جناب وہ زمانتیں دوبارہ کروا لی ہیں اب بتائیں اس میں ہماری پیشنگوئیاں اور ہم لوگ ہم کدھر جائیں ہم تو آپ کو صحیح رپورٹنگ دیتے ہیں لیکن آگے حکومت نہیں پکڑنا چاہتی نا سار یہ پولیس نہیں پکڑنا ہے نا ان کو پولیس جاتی نہیں ہے ادھر کل آپ دیکھ رہے تھے آرام آرام سے ایک سپائی ایک ویڈیو میں نے لگائی ہے فیس بک پہ جو قانونی ٹی وی کا میرا بنا ہوئے ہیں نا فیس بک پہ بھی قانونی ٹی وی ہے اس کے اوپر ایک میں نے ویڈیو لگائی ہے وہ شاہ محمود قریشی اور وہ جلدی جلدی جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بلکل سپائی سے جا رہے ہیں اور پیچھے ایک بلکل سپائی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو بھئی وہ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں لوٹے لوٹے یہ ہے وہ کر کے نہ یہ وہ لکی ہے تو یہ صورتحال ہے ادھر تحریک انصاف والوں نے جناب عصد عمر کے خلاف چار شیٹ جاری کی ہے کہ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں فیصل وانڈا جو ہے ایکس عمران خان کا بندہ وہ کہتے ہیں جی یہ وزیراعظم بننا چاہتا تھا یہ اس نے صرف عودے سے استیفہ دیا ممبرشپ سے نہیں دیا کیونکہ یہ پارٹی کو ٹیپ اوور کرنا چاہتا تھا تو عمران خان نے کہا جی کہ میں مار جا ہوا گا لیکن میں ڈرائیونگ سیٹ نہیں چھڑا گا یہ عمران نے پیغام دے دیا ہے شاہ محمود قریشی کو بھی فیصل ان سب کو دے دیا ہے سب دمارے اینڈ کمپنی یہ وہ فعاد کو کہ بھئی میں مار جا ہوا گا میں ڈرائیونگ سیٹ نہیں چھڑا گا ڈرائیونگ سیٹ تے ہی مرا گا یہ صورتحال ہے تو پرویز الہی کا بھی یہ بتا دیا ہے شاہ محمود قریشی کا عمران خان کا آپ بھائی جی بڑا سوال بڑا سوال یہ ہے کہ الیکشن کیا الیکشن مارچ تک ملتوی ہو رہے ہیں جی ہاں بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں اندر جو کھچڑی پا کر رہی ہے نا وہ آپ کو بتا رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں اندر کی بات بتا دوں ساری نون لیک اور مولانا فضر امان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم تھوڑا سا اور سٹیبل ہو جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو ہم کامیاب کر لیں ہمیں کو لون شون مل جائیں ہم یہ سارے کر کے مارچ میں الیکشن کروائیں یہ ان کا ہے جی ان کا بھی ہے باقی ساری پارٹیوں کا بھی ہے اب جو دوسری مخالوت والی پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں جی اکتوبر میں ہر صورت میں الیکشن کروانے ہیں اور ہم نے کمپین شروع کر دی ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمپین نون لیک کی طرف سے ابھی کوئی بقیدہ کمپین نہیں آئی کہ ہم کہیں جی کہ یہ جلسہ عوامی جلسہ ہے اور انہوں نے جناب امیدوار اپنے کھڑے کار دیئے ہیں ابھی تک یہ والی چیز سامنے نہیں آئی نا نہیں آئی اب یہ ہے کہ جناب یہ بڑی پارٹی ہیں جو ہیں یہ مارچ میں الیکشن کروانا چاہتی ہے تو جناب تسی کمیٹس کرو کہ مارچ الے الیکشن ٹھیک نے یا اکتوبر ٹھیک نے میں ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ آپ اسے ڈیفر بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے تیرہ تریخ کو اسمبلیاں تیرہ آگست کو ختم ہو رہی ہیں یہ بارہ آگست کو اسمبلیاں توڑ دیں یا تیرہ آگست کو ختم کر دیں تیرہ آگست کو ختم کریں گے خود بخود تو دو میرے بعد الیکشن اور بارہ آگست کو کریں گے ایک دن پہلے تو پھر نوے دن کے بعد الیکشن اور اس میں نگران حکومت بنانا لازمی ہوتا ہے نگران حکومت بنائیں گے وہ الیکشن کروائیں گے اور یہ صورتحال بنے گی الیکشن جو ہے نا اگر آپ کے پاس فنڈ ہو نا فنڈ جیسے اس دفعہ بجٹ میں فنڈ رکھ دیئے عمران تو ہوا میں باتیں کرتا تھا نا لیکن اگر کسی کی اوپر پبندی نہ ہو اور الیکشن بار بار کرائے جائے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور یہ ایک پراسس چلتا رہتا ہے اس سے استقام پیدا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بیمانیہ کریں رگنگ کریں دھاندلی کریں کسی پارٹی کے اوپر بین لگا دیں وہ پھر ہوتا ہے مشرقی پاکستان پھر الیکشن خطرناک ہو جاتے ہیں ہاں جی اب دیکھیں نا 56% ووٹ مجیبر امان نے لیے تھے تو تب ہم سب کو بتایا گیا تھا کہ وہ بہت بڑا غدار ہے غدار ہے جبکہ ان کے جو جاننے والے ہمیں کافی لوگ ملے ہیں وہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو کہتا تھا کہ اجلاس بلاؤ وہ اسلام آباد اجلاس بھی بلانا چاہتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہماری پارٹی جیتی ہے ہمیں موقع دو حکومت بنانے کا لیکن یا یا خان بھٹو اور یہ سارے جو نا وہ رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا تو اس طریقے سے اگر کسی کے اوپر آپ بین لگائیں پر یعنی کہ کسی قسم کا غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی غلط آئے گا نا سر غلط آئے گا نا تو یہ جناب بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو دے دی ہے مارچ میں الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے لیکن اس میں بڑی ایک رکاوٹ ہے جو آپ کو بتا دی ہے میں نے اب آئی جی آج اکیس جون ہے اور اکیس جون کو محترمہ بینظیر جو دو دفعہ ہماری وزیراعظم رہی ہیں شہید بینظیر ان کا آج یوم پیدائش ہے ٹھیک ہے اور ان کا یوم پیدائش پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے ہر جگہ منایا جا رہا ہے اور وہ بالکل جمہوری طریقے سے وہ تھی اور ان کو واقعی دہشتگردوں نے مارا تھا ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بینظیر تیرے قاتل زندہ ہیں ہم سب شرمندہ ہیں تو آج ہم یہ دوسرے کہتے ہیں کہ نو مئی کے دہشتگرد زندہ ہے اور ہم سب لوگ شرمندہ ہے ٹھیک ہے نو مئی کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کوئی پراگرس نہیں ہو رہی کہ ہم کہیں گے اے ہن سے ہی کم ہوئے ہیں وہ نہیں ہو رہا بہت کیس ہیں ابھی تک امران صاحب کو سزا بھی ہو چکی ہونی تھی جیسے نواز شریف کے کیس چلے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ میں تو اس کو پورا سپیس مل رہا ہے کہ جناب آپ نے بچت کرنی ہے تو کر لو اور کہیں بھاگنا ہے تو بھاگ لو کوئی سودا واضح کرنی ہے تو کر لو پورا ٹائم دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک صفحے پہ موجود ہے آرمی حکومت یہ سارے لوگ ایک صفحے پہ موجود ہیں لیکن جو ایک صفحے والا وزیر اعظم حکومت ہے نا وہ اس کام میں نہیں پڑنا چاہتی وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم کسی بھی وقت حکومت توڑ کے تو الیکشن کروائیں اور یہ کام نگران حکومت کریں ٹھیک ہے جیسے شباز شریف کو نگران حکومت پکڑنے کے لیے دو دفع گئی ہے سنجیدہ طریقے سے لیکن اوپر سے بھائی جان کا فون آ جاتا ہے کہ نہیں یار ٹی وی تے بڑا رولہ پہ رہے ہے تسی انہوں نہ پھڑو تو یہ صورتحال بان جاتی ہے اللہ ہی جانے کون بشار ہے تسی آپ سے آنے ہو اے دوچھے کیوں بدل آن دینے تو بغیر وسے نکل جان دینے اے دوچھے کدھا قصد دے